اسلام علیکم مہینہ جو ہوتا ہے اٹھائیس کے تو کل کسی نے مزاق میں لکھا ہے کہ یار اس مہینہ نا انتیس تیس اور اکتیس کی چھوٹی ہیں تو بیچ میں تب سرا لوگ پریشان ہوگئے کہ یار یہ انتیس تیس اکتیس کی کس چیز کی چھوٹی ہیں تو بعد میں اس کو بھی پتا چلا انہوں نے کہا یار یہ مہینہ ہی اٹھائیس ہے اس لیے جو ہے نا یہ بات ہے دیکھ یہ زمنی بات تھی آپ سے کرنی تھی ہاں جی چینل سبسکرائب کرنے کا کرانے کا بہت بہت شکریہ تھینکیو آج اس مہینے کی یہ آخری طریق ہے ٹھیک ہے جی اور بات ہم نے یہ کرنی ہے ایک بڑی سیریس بات ہے ویسے آغاز میں نے ہلکی بلکی لائک بات سے کیا ہے لیکن سیریس بات یہ ہے کہ فواج چودری کے حوالے سے چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو مسجد وزیر خان لاہور میں یہ پورا ایک گروپ آیا ہے ان کے ساتھ فلم سٹار شان اور باقی اداکار آئے ہیں اور اداکار اور بھنگڑا ڈالنے والے یہ آئے ہیں اور انہوں نے مسجد کے سہن میں جو ہے وہ بھنگڑا ڈالا ہے اور نہ صرف وہاں پہ دھول دھمکے بجائے ہیں بلکہ وہاں پہ فواج چودری نے بھی ڈانس کیا ہے اور وہ ایسے ایسے کر کے ڈانس کر رہے ہیں شان بھی ڈانس کر رہے ہیں تو اس طرح کا یہ چیز کی گئی ہے اور میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ لیول پہ جو پبلک نہیں تھوڑا بہت احتجاج کیا گیا ہے لیکن کسی نے اس کو سیریس طریقے سے نہیں لیا تو مجھے بڑے میسج آئے کہ سر جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں ایک اور اس کے اوپر ایک اور واقعہ ہوا کیا واقعہ ہو گیا کہ اس کے اوپر جیسے ہم یہ ہمارا چینل ہے اسی طرح ایک اور ہمارے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بڑے اچھے وہ چینل بناتے ہیں شہیر نام کے وہ دوست ہیں پنڈی اسلام آباد میں وہ بھی ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ان کی اکثر مذہبی ویڈیو بھی ہوتی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا آ کے نعرے لگائے فواد چودری کے خلاف یہ وہ انہوں نے اس کے اوپر پرچہ کر دیا بجائے یہ کہ ایف ای آر ہونی چاہیے تھی فواد چودری فلم سٹار شان اور جو وہاں پہ ڈھول ڈھمکے لے کے بھنگڑا کر کے وہ ڈانس کر رہے ہیں پورا پورے بیس منٹ وہ ڈانس کرتے ہیں وہاں پہ شوٹنگ ہے یا جو بھی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کی ہے بجائے یہ کہ ان کی اوپر ایف ای آر ہو اس شہیر کی اوپر ایف ای آر کرا دی گئی ہے اور وہ کل اس کی زمانت ہوئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے یار چوری اور سینہ زوری یہ اس طرح کے یہ حالات ہیں یہ مدینہ کی ریاست خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اس پورے عمران خان مانی کے ٹولے نے مذہب کو مزاق بنا کے رکھ دیے یہ میں بالکل آپ کو سیریز بات کہتا ہوں یہ اوپر سے مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے تھے اندر سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کس طرح ہم لوگوں کو احمد اور جاہل سمجھ کے باتیں کر رہے ہیں اور لوگ اس کی اوپر عمل کر رہے ہوتا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جناب فراد کے کنارے کتہ بھی مرے گا یہ حوالے دے رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا اپنا شیروع کتہ ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ اس کو نہیں مرنے دینا اور بھئی بات یہ ہے کہ ایک تم نے غلط کام کیا ہے تو اس کی اوپر بجائے کہ تم کہو معافی مانگتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے پتہ نہیں تھا یا مجھے زبردستی ڈانس کروایا گیا یا کوئی ایسے بندہ وہ کر دیتا ہے نا ایکسکیوز کرنا چاہے تو وہ کر دیتا ہے آپ نے جس بندے نے اس کے اوپر اتجاج کیا آپ اس کے اوپر ایف ای آر کروارے ہیں آئیں میرے اوپر بھی ایف ای آر کروارے ہیں میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آئیں میرے اوپر ویڈیو ایف ای آر کروارے ہیں بلکہ اب میں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں اب میں کہ میں پورا اپنے وکلاکہ جسٹس پارٹی کے وکلاکہ اور دوستوں کے وکلاکہ لے کے اسے مسجد وزیر خان کو جو بھی تھانا لگتا ہے اس میں جا کے فواد چودری اور ان کے خلاف ایف ای آر کٹو یہ میرے دل کر رہے آپ اس طرح رات ہم کہا کہ جو بندہ ہے اس کو جیل میں ڈالو جیل میں ڈالو کدھر کے ہے یہ ایشرف تھانوی جو بڑا باتیں کر رہا ہوتے ہیں مدینہ کی ریاست کے ایشرف تھانوی تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس اس کے اوپر ایف ای آر تم کٹواؤ فواد چودری کے اوپر لیکن تم ایف ای آر کٹواؤ نہیں کٹواؤ سکتے ڈاکٹر آمر لے کر تم کٹواؤ تم بھی نہیں کٹواؤ سکتے کیونکہ تم لوگوں کو اپنے اپنے خوف ہے اپنے خوف ہے تم لوگوں کو آج آپ نے اتنی مسجد کی بے حرمتی کی ہے آپ کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں اور کوئی آپ عام بندے نہیں ہیں آپ پبلک آفیس ہولڈر ہیں پبلک کے پیسوں سے فنڈ سے ٹیکس سے آپ کو ترغاہ ملتی ہے پبلک پوچھ سکتی ہے آپ نے کہہ فواد چودری آپ نے یہ کیا کیے آپ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی یار یہ مدینہ کی ریاست والی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگ اس کو بات مان بھی لیتے ہیں ابھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو بھی ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں ہی نہیں وہ تو ویسے ہی ڈانس کر رہا تھا جی وہ ویسے مسجد میں ڈھول لے کے چلے گئے تھے جی آپ غلط بات کر رہے ہیں جی بھئی کچھ جو صحیح بات ہے اس کو تو کرو صحیح بات بھی نہیں کہہ سکتے کہہ بھی نہیں سکتے تم یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کم از کم میں کہہ تو رہا ہوں کہ بھئی فواد چودری تم غلط ہو ہم تمہارے کے اس چیز کی مضمت کرتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ فواد چودری استیفہ دے اور فواد چودری کو جیل میں ڈالا جائے اتنا بھی بندہ نہ کہہ سکے ڈرتا رہے بلکل غلط اقدام کیا ہے اور اس کی اوپر سارے خموش ہیں لوگ مسجد وزیر خان کے امام مسجد کدھر ہے جنہوں نے ان کو اجازت دیئے ان کو بھی بلائے جائے کہ کنہوں نے ڈھول وغیرہ کچھ کہا کے اجازت دیئے مسجد کے اندھر یا مسجد کے بلکل گیٹ کے باہر اور وہ سارا وہ دکھا رہے ہیں مسجد وزیر خان دکھا رہے ہیں اور فواد چودری ڈانس کر رہے ہیں اور اس کی مضمت کرنے والا بھی کوئی نہیں حکومت کے اندر بھی کوئی نہیں کرتا یہ بلکل ہے یہ چوچو کا مربع جو ہے نا یہ یہ بھنگیوں کا ٹولہ کٹھا ہو گیا ہے یہ بھنگ پی کے تو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈانس دیکھیں آپ کو لگے گا کہ یہ بھنگ پی کے ڈانس کر رہے ہیں وہ ایسے ہوش میں کوئی ڈانس نہیں کرتا اور یہ ہم اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں کوئی معمولی مضمت بھی نہیں کرتے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ فواد چودری اور جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے آپ میرے دوستو آپ بتائیں کہ ہم اس کی مضمت بھی نہ کریں آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ فواد چودری کے خلاف جو ہے وہ اس کا استیفہ آئے اور اس کی وزارہ سے چھٹی کرائی جائے اور اس کا ایکشن لیے جائے لیکن نہیں اس حکومت سے تو امید نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی ایف آئی آر درج ہو جائے اور پھر وہ ایف آئی آر سیل ہو جائے اور جب ان کی حکومت ختم ہو جائے تو پھر وہ نکلے کیونکہ سارے ساری وہ رلی ہوئی ہے جی وہ کیا کہتے ہیں کتی چورا نال رلی ہوئی ہے اس لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اس نوجوان کو جس نے آکے اتجاج کی ہے اس کے اندر تھوڑی مذہبی غیرت جاگی ہے اس نے اتجاج کی ہے اور اس کو تم نے جیل میں ڈال دی ہے اف آئی آر کٹوا دی ہے اس کے خلاف بہت افسوس کی بات ہے اس کی مضمت جتنی بھی کی جائے کم ہے اور اس کے اوپر اور دوست بھی ویڈیو ویڈ لاک بنائیں اور وہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کس نے اس کو اجازت دی ہے اور میں خاص طور پر مولانا مولانا کہہ دیئے میں نے جو اشرف تھانوی کیا نام ہے اس کا تھانوی تھانوی ہے کہ شوق کا تھانوی کیا اشرف تھانوی کیا وہ جو ہیلڈی سے ہیں منسٹر ان کے مشیر ہیں مذہبی امور ان کو بھی کہتا ہوں آمر لیاقت ڈاکٹر کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف آہ آواز اٹھائیں اور اس کی تحقیق ہو اس طرح آپ اسلامی شعار کی اور اسلامی مدارس کی اور اسلامی مساجد کی کھلے عام توہین کر سکتے اور کھلے عام توہین تو کوئی نشہی بھی جا کے وہاں نہیں کرے گا اس کو بھی اتنا ہوتا ہے کہ جناب یہاں سے ایسے نہ کرو اور میں نے تو بزرگوں سے یہ سنے کہ جب ادھر ہندو وغیرہ ہوتے تھے ان کے برات اور بینڈ باجے شادی کے جاتے تھے جب مسجد آتی تھی تو وہ روک دیتے تھے کہ وہ ادھر لوگ اندر نماز باڑھ رہے ہوں گے یا مسجد ہے اترام میں وہ بینڈ باجے بھی روک دیتے تھے غیر مسلم بھی فواد چودری تمہارے لیے شرم کا مقام ہے شرم کا مقام ہے کہ تم نے اس میں حصہ لیا نہ صرف وہاں پہ مہمان خصوصی بنے ہو بلکہ آپ نے خود اس میں ڈانس کیا ہے فلم سٹار شان کے ساتھ وہ ساری ویڈیو وائرل ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دکھانا بھی توہین ہے وہ ویڈیو ہم اس عوامی لیول پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فواد چودری کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو اور اس کو وزارہ سے بھی چھوٹی کرائی جائے اور عمران خان تم نے مجھے لگتا ہے مرنا نہیں ہے آج بھی تم فواد چودری کے جیلم میں پھر رہے اور اپنے وہاں سومناز کا مندر کے پتنی کونسی چیزیں نکال رہے ہو کہ یہ جی بڑا وہ بدمت ہے اور فلانا تقریریں فلسفے کی جان رہے ہو یہ قابل مزمت ہے شدید قابل مزمت ہے تھینکیو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرو بنی گالا تک پہنچاؤ عمران خان جیو ویڈیو ج Zamان گالا تک پوری نسی جل tre موسیقی